زور سے بھولو زور سے جیلی مکالا یہ تہہے وہ بڑے بڑے نارے لیکن عوام کے ساتھ کرن کیا ہو رہا ہے بھکر سے ایک بڑی افسوسناک صورتحال بنی ہے پی ٹی آئی کے پوسٹر پھارنے پر چار سالہ بچے پر مبینہ تشدد کیا گیا یہ تصاویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں توشل میڈیا پر یہ وائرل ہوئی ہے ایسے میں ڈی پیو بھکر نے اسیس کا نوٹس لیا ہے تصویریں اپلوٹ کرنے اور تشدد کرنے والے بچے کے قزن پرویس خان اور ساتھی امیر کو پولیس نے گرفتار کیا اور جب یہ گرفتار ہوئے تب ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے بہرال یہ کچھ بھی ہو اگر یہ مزاق پی ہو تو یہ بڑا افسوسناک ہے فران پر آچا ساتھ موجود ہیں آپ ذرا تفصیل دیجئے گا کیا ہو رہا ہے یہ بھکر میں مزاق نے دونوں قزنوں کو حوالات کی تحر کروا دی ہے فران یہ جو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بچہ اس کو باندھا ہوا ہے رسی سے اس کو پہلے تو مار رہے ہیں ٹھیک ہے شاید یہ تصویر مزاق ہوگی اس کے بعد اگلی جو تصویر آتی ہے اس میں یہ بچہ اس کو گلے بے رسی باندھ کے اور اس کو باندھا ہوا ہے پول سے یہ مزاق ہوگی لیکن یہ بچہ رو رہا ہے کیا ہو یہ بچہ بھی مزاق میں رو رہا ہے بالکل جو ملزمان امیر خان اور پرویس خان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے مزاق کے دور پر باندھا تھا اب یہ چھوٹا بچہ ہے تو رونے لگے اسے پھر فورا نہیں تصویر بنا کر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ مزاق ہی کیا تھا لیکن مزاق ان کو جب سوشل مزاق لیکن یہ تصویر سے قطعی مزاق نہیں لگ رہا اتنا چھوٹا بچہ کم از کم ڈرامی نہیں کر سکتا جس طرح سے اس کا غلیا ہوا ہے جس طرح سے یہ رو رہا ہے تو پولس کو چاہیے کہ اس کو صحیح انویسٹیگیٹ کریں یہ کوئی برما نہیں ہے یہ ایسے مناظر وہاں سے آتے تھے کہ بچوں کو وہاں پہ باندھ کے پول کے ساتھ اور کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اور یہ بہت ہی افسوس تھا کہ صورتحال بھک